موسیقی اسلام علیکم ویرچول ہیلکیئر کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ہماری اس اہم اور معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو سگریٹ کے نقصانات کے متعلق بتائیں گے تو ہمارے ساتھ بنے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے بٹر پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل جائے سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی ایک تشویش ناک عادت ہے آج کل کے نوجوانوں میں سگریٹ نوشی کی بری عادت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے جو ہماری نئی نسل کو تباہ اور برباد کر رہی ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں نوجوان نسل بڑی تیزی سے تمباکو نوشی کی طرف مائل ہو رہی ہے ریسرچ کے مطابق پاکستان میں بیس سے پچیس ملین لوگ نشے کی آدمیں مبتلا ہیں جن میں چھتیس فیصل لڑکے اور نو فیصل لڑکیاں ہیں پاکستان میں قانون کے مطابق سولہ سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو سگریٹ فروخت کرنے پر پبندی ہے تمباکو نوشی کا اثر فوری نہیں ہوتا اس لئے نوجوان اس بوری آل سے دوری اختیار نہیں کرتے مگر تیس سے پینتیس سال کی عمر میں تمباکو نوشی کے زہریلے مادے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان امراض قلب میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے سگریٹ میں نیگوٹین جیسا زہریلہ مادہ موجود ہوتا ہے جو دل کی نالیوں اور جسم میں موجود بلیڈ ویسلز کو بری طرح متاثر کرتا ہے سگریٹ پینے سے انسان وقت سے پہلے بڑھا لذر آرے لگتا ہے سگریٹ پینے والے لوگوں کے دانت اور جبڑے کمزور ہو جاتے ہیں تمباکو نوشی کا زیادہ استعمال موہ کے کینسر کا سبب بھی بنتا ہے نیز سگریٹ کے استعمال سے پھیپڑے برباد ہو جاتے ہیں سگریٹ کے استعمال سے پھیپڑوں کے سرطان کا باعث بنتا ہے سگریٹ کا استعمال خون کو گارہ کرتا ہے جس سے کئی جلدی امراض جرم لیتے ہیں اور سانس کی بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے سگریٹ پینے والے افراد کا سانس جلدی پھولنے لگتا ہے تمباکو نوشی موزر صحت ہے اس لانت سے دوری اختیار کرنی چاہیے سگریٹ نوشی سے نجات کے لیے آج کل کئی ادارے قائم کیے ہیں جہاں اس لانت کا علاج کروایا جا سکتا ہے اس لانت سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے آساب پر کنٹرول کرنا چاہیے اور خود کو کھیلوں اور وزش کی طرف رغب کرنا چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ابھی کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ